سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جائز آج کی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ میں بہت ہی ڈسٹ ہو کے بنا رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کا ہمارے پاکستانیوں کا کس قسم کا مائنڈ ہے کیوں ہمیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہمارے لیے صحیح چیز کیا ہے اور ہمارے لیے غلط چیز کیا ہے آج کی جو میری ویڈیو کو ٹاپک ہے وہ پاکستان کے فیمس سکولر جو کسی بھی نام کے مفتاز نہیں ہے مولانا تاریخ جمیل کے باؤٹ کہ میں جو آج جس ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے کسی ٹی وی چینل سے نہیں دیکھا یا میں نے کسی ویب سائٹ سے نہیں پڑھا یہ میرے خود کے ساتھ میرے عزیزوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے بلکہ میرے جو کزنز ہیں میرے جو بہت ہی کلوز ٹرینڈز ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جو ایک تھوڑی بہت سٹوری میں ہیں وہ مطلب میں نے ان کو تھوڑا بہت بتایا تو وہی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کیا میرے ان باتوں کی وجہ سے شاید آپ لوگوں کا مائن چینج ہوئے جیسے میرے عزیزوں کا مائن چینج ہوئے تو ٹاپک یہ ہے کہ مولانا تاریخ جمیل جو کہ پاکستان کے ایک بہت ہی فیمس مذہبی سکولر ہے ان کو بہت ساری وہاں بہت ساری تو میں نہیں کیسا تھا کچھ اوہاں پاکستان کی مسلمانوں کی ایسی ہے جو کہ ان کو اچھا نہیں سمجھتی ان کو گالیاں دیتی ہے ایسے الفاظ یوز کرتی ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا وہ الفاظ آن ایئر نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے وہ کیوں دیتی ہے اس وجہ سے کہ کچھ ایسے کلپس کچھ ایسے ویڈیوز بارے لوئی تھی جن میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے تو ایسا ویسے کوئی الفاظ بول رہی ہے اور میں آپ کو اپنی ایک سٹوری بتاتا ہوں میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں ٹھیک ہے نارمل جیسے ایک نارمل لڑکا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو اسلام کی تھوڑی بہت سود بوجھ ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اسلام کے بہت کچھ نہیں بتا اللہ کا شکر ہے مجھے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جتنا ایک عالم مفتی کو پتا ہوتا ہے اتنا مجھے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں ایک مسلمان ہوں ایک عام بندہ ہوں میں اپنے نبی کی صحابہ کرام کی خواہ کے برابر بھی نہیں ہوں میری اتنی عقاد نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ یوز کر سکوں میں مطلب کہ ناؤس بللہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار میں اپنے نبی کے بارے میں یا اپنے صحابہ کرام کے بارے میں یہ میرے لیے سوچنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ ہر مسلمان یہ میرا معنی ہے ہر مسلمان کا یہ معنی ہے تو ایک ایسا بندہ جس نے کوئی لاکھوں مسلمانوں کو صحیح سیدھے رستے پہ لگایا ہے لاکھوں مسلمانوں کو اس نے اور کافروں کو اس نے مسلمان کیا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیئے تو ایک ایسا بندہ جو اتنا کام کر رہا ہے اسلام کا تو کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ بندہ کو ایسے الفاظ یوز کر سکتا اگر کرے گا بھی تو کیوں کرے گا کہ جو بندہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر باہر ملکوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے کیار جو ہماری عوام ہے وہ صدر جائے تو وہ بندہ ایک گستاخرن الفاظ یوز کرے گا یار آپ لوگوں کا اتنا مائنڈ ہے کیوں کرے گا ایک بندہ مجھے اس چیز کی سمجھ بلکل نہیں ہے کہ ایک بندہ ایسا کام کیوں کرے گا تو جن لوگوں میں آپ کو اپنی ایک سٹوری بتاؤنا کہ میں اگر آج مجھے آج اسلام کا نالج ہے مجھے اسلام کے باتے میں اچھی انفارمیشن ملتی ہے یا میں نماز پڑھتا ہوں یا مجھ میں کچھ اسلامیک چینجز آئیں یا میں کچھ برے کام چھوڑ کر اچھے کام کرتا ہوں تو وہ اس ایک بندے کی وجہ سے ہے اس کی سپیچز کی وجہ سے میں اس کی کچھ سپیچز سنتا ہوں وہ مجھ پر اثر ہوتا ہے اور اثر صرف اس بندے کا ہوتا ہے جو خود بہامل بندہ ہوں میری یہ جو ویڈیو یہ ہے تو نہ تو مولانا تاریخ سے ملنے دیکھنی ہے نہ میرا ان سے کوئی پرسنی ریلیشن ہے نہ میں ان سے پوچھ کر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے میں ان کی برائی کروں یا میں ان کی اچھائی کروں اس سے مولانا کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنا میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو پاکستانیوں کا مائنڈ ہے وہ چینج ہو جائے ہمارے پاکستانیوں کا ایک مسلمانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک دیوبندی کے گھر پیدا ہو گیا ہے تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی دیوبندی صحیح ہے یا غلط ہے اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے پیرنٹس دیوبندی ہیں میں نے سنیوں کو کافر کہنا ہے میں آپ کو ایک ایک ایجیمپل دے رہا ہوں کہ ہمارا مائنڈ ایسا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے اگر وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے انہوں نے ہمارا مائنڈ یہ ایسا مراندہ نے کہ بھئی تم صحیح ہو یہ بندہ غلط ہے ٹھیک ہے اگر میں پیٹی آئی کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو میں نے سپورٹ پیٹی آئی کو کرنا میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی پیٹی آئی کیا صحیح کر رہے پیٹی آئی کیا غلط کر رہے میں نے صرف نوشریف کو برا کہنا ہے اور میں نے پیٹی آئی کو صحیح کہنا ہے یہ ہماری ایک اہم آشار کی سوچ ہے غلط کہتے تھے ٹھیک ہے ان کا جو پورا ایریا وہ سنی ہے سارے کے سارے تو وہ جو بندیوں کو یہاں اس طرح مراندہ تاریز میلو غلط کہتے تھے تو میں اور ایک بار میں نے ان کو بتایا میں نے کہا تم لوگ دالیاں دیتے ہو سنی سنائی باتیں مجھو یا راج بتاؤ تو صحیح کیار کونسی اس نے گستاہی کی یا کونس تم نے کبھی اس کو سنا کر رہے ہم سننے کی ضرورت ہی نہیں محسوس رہی میں نے کہا چلو میں تم لوگ اس کو سپیچ سنا تھا یقین مانے میں نے ایک گھنٹہ ان کو سپیچ سنائی ہے ان کی ایک گھنٹہ ہم دس بارہ بندے بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایک بحال نہ کہ کوئی اسلامی بندے نہیں ہیں صحیح وہ نخری شکر کرنے والے بندے ہیں لیکن ایک بندہ بھی ایک گھنٹے کی اسلامی سپیچ میں ٹس اہماس نہیں ہوا اور سپیچ کے بعد وہ بندے کہتے ہیں کہ یار فرس ٹائم ہم نے ہمارے نبی کی اتنی خوبصورت سیرت سنی ہے آج تک ہم نے ایسی سیرت نہیں سنی کہتے ہیں کہ یار جو دیو بند ہوتے ہیں وہ صرف اللہ اللہ کرتے ہیں ہمارے نبی کو نہیں اتنا وہ کرتے تو وہ مطلب بہت ساری ایسی باتیں ہیں تو کہتے ہیں یار ہم نے تو اسے سنا ہی آج ہے اس کے بعد ڈیلی جو ملانا تاری جمیل کا پروگرام لگتا ہے وہ لوگ ڈیلی اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہم سنی ہیں دیو بنی لیکن ہم آج کے بعد ملانا تاری جمیل کو برا نہیں کہیں گے ہماری بہت بڑی نسٹک یار ہم برا کہنے علیہ ہوتے کون ہیں ہم لوگوں کی اتنی اوقات ہے کہ ہم ایک بڑے عالم کو برا کہہ سکے برا تو ہم برے شخص کو نہیں کہنا چاہی اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ برے شخص کو برا نہیں کہو تو ایک بندہ جو اتنا بڑا سکولر ہے اس کو برا کہہ کہ تم لوگ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو تو میرا یار ٹاپک یہی ہے کہ جو بندہ ماشاءاللہ سے اتنا وہ اچھا کام کر رہا ہے اتنا وہ لوگوں کو سیدھے رستے پر لگا رہا ہے تو اس بندے کو آپ برا کہنے اس پہلے ایک بار یا تو مجھے کوئی کلپ سینڈ کریں میں نے ایک کلپ دیکھا اس میں وہ ایک بار ڈیوز کیا تھا کہ میں وہ خیر نہیں کہنا چاہتا حضرت حسین کے بارے میں تو جہاں تک میری نالج کام کرتی ہے کہ آپ لوگ تو ابھی ایک بندہ جس کو اتنا بڑا شعور اتنا بڑا عالم ہو اس نے وہ بات کس ٹاپک سے کیا آپ اس ٹاپک کو نہیں لے رہے ہو اس نے جو ورڈنگ یوز کیا آپ اس ورڈ کو لے رہے ہو ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بار ایسی بات اس نے اپنے بیان میں کہی تھی تو بات میں سوری کی تھی کہ میں اس حد تک اموشنل ہو گیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں رہا تھا میرے موز سے کیا آنے تو ایک بار اس مندہ نے اس چیز کے لیے سوری بھی کی ہے لیکن یار آپ جو مین پوائنٹ اس پوائنٹ کو نہیں پکنے جو انہوں نے بات کہی ہے آپ اس بات کو دیکھیں آپ تو اس کے ورڈنگ پر چوز کر کے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ گستاخ ہے یہ بندہ کافر ہے تو اگر آپ لوگ کوئی میرے مطلب ملانت تاریخ جمین نے آج تک کبھی کسی کے اگینس بات نہیں کی وہ صرف یہ کہتا ہے کہ یار توبہ کرو اپنے بنو کی معافی مانگو اس میں غلط چیز کونسی ہے مجھے چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں آپ لوگ اس کو غلط کس چیز کا کہہ رہے ہیں کون سی اس میں غلط apostو کبھی اس نے فرقہ وائد کے بات نہیں کنا حالانکہ یہ جو صلات پڑھتے ہیں یہ ہمارے نبی کے زمانے کا کام نہیں تھا ہمارے نبی کے زمانے میں صلات نہیں پڑھتے تھے یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے نبی کے زمانے میں فرقے نہیں بنے ہوئے تھے یہ جو اپنا نام کو چونتے ہیں یا کچھ بھی ایسی تجو گیاروی شریف کا ختم جو بھی ہے میں نہیں کہتا یار یہ غلط ہے جو کر رہے ہیں اپنے حساب سے وہ ٹھیک کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بھی وہ غلط کر رہے ہیں ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن یہ کام ہمارے نبی کے زمانے میں بلکل نہیں تھے یہ کام ہم نے بعد میں شروع کیا انہوں نے کچھ اچھا سوچ کر شروع کیا ہوں گے ٹھیک ہے کر لیے لیکن جو ایک تبلیغ کا کام ہے یہ کام ہمارے نبی کے زمانے سے شروع تھا یہ کام ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی ہے کہ آپ لوگ تملیر کرو یہ آپ پر فرض ہے